بریٹ پکوڑا بنانے کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان کے لیے ایک نہایتی بہترین یہ ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے بچوں کو بھی آپ یہ لنج باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں چلیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے دو سے تین آلو لے لیے تھے ان کو بال کے میش کر لیا تھا اس میں میں نے ڈالیا تھوڑا سا ہرہ دینیاں باریک کٹ ہوا تھوڑا سا پودینہ ایک چوپٹ کی ہوئی پیاس ایک اب باریک کٹی ہوئی بند گو بھی دو باریک کٹی ہوئی ہری میرچ ون ٹی اسپون نمک ہاف ٹی اسپون پی سیوی کالی میرچ ون ٹی اسپون کٹی وی لان میرچ اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو فلنگ ریڈی ہو چکی ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب آتے ہیں بیٹر بنانے کی طرف تو ڈیڑھ کا پیسن لے لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ون ٹی اسپون نمک ون فور ٹی اسپون ہلدی ون ٹی اسپون پی سیوی لان میرچ ون ٹی اسپون سفیز زیرہ اور ون فور ٹی اسپون بیکنگ سوڈا ون ٹی بل اسپون تیل ڈال دیں گے آدھا کب کے قریب ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اسے بریٹ پکوڑے بہت ہی مزیدار اور دکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تھوڑی سے پانی کے ساتھ اس کا بیٹر بنانے لیں گے پانی تھوڑا تھوڑا مکس کریں گے تاکہ ہم اس کی کنسسٹنسی دیکھ کر بیٹر کو تیار کر سکیں تو ایک دم بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور میں آپ کو چیک کر آتی ہوں اس کی کنسسٹنسی نہ بہت کارا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت پتلا اب یہاں میں نے لے لیے ہیں چارہ در بریٹ سلائسز جتنے آپ کو بنانے ہیں اس حساب سے آپ بریٹ سلائسز لے سکتے ہیں اب ہم اس پر اپلائے کر دیں گے ہری چٹنی تو ایک سلائس پر آپ ہری چٹنی لگا لیجئے اور دوسرے سلائس پر کیچپ لگا لیجئے یا املی کی چٹنی بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے فلنگ تیار کی تھی وہ ہم سلائسز کے اوپر رکھ لیں گے اور اس طریقے سے ہم پھیلا دیں گے پھر اس کے اوپر دوسرا سلائسز ہم رکھ دیں گے جس میں ہم نے کیچپ لگائی تھی اور اس کے بعد اس کو ہم فور پیسزز میں کر لیں گے ڈبل لوٹی بڑی ہے تو اس کے آرام سے چار پیسز تیار ہو سکتے ہیں تو سینٹر سے آپ نے کر لیا دو پیسز میں اور اس کے بعد پھر سینٹر سے دو پیسز میں کر لیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریٹ سینڈوچ کی طرح یہ تیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے ایک اور ہم تیار کر لیتے ہیں ہری چٹنی اپلائے کرنی ہے ایک سلائس پا اور دوسرے پھر ٹوماتو کیچپ اور پھر فننگ ہم اس پہ لگا کر اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور پھر سلائس کر لیں گے تو یہ تمام سلائس تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو بیٹر میں ڈپ کریں گے جو کہ ہم نے بیٹر تیار کیا تھا تو اچھے طریقے سے بیٹر کی کوٹنگ کر لیں گے اور تیل کو میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں یہ بریٹ سینڈوچ ڈال دوں گی اور اس کو ہم میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے جب ایک سائٹ سے گرن براؤن ہو جائے گا تو ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے بھی ہم فرائی کر لیں گے تو یہ مزیدہ سے بریٹ سینڈوچ ہے جس کو آپ رمضان میں آرام سے ٹرائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے تو ایک طرف سے یہ گرن ہو چکے تھے میں نے اس کو ٹرن کر لیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی میں اس کو فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے تو رمضان میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئے گی اپنا خیال رکھے گا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اللہ حافظ